سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن سر چھکانے سے نمازیاں دا نہیں ہوتی دل چھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ لہ پاک سے رجوع کرتا ہے اگر نماز فجر کے لیے پیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کا کوئی معنی نہیں کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کیوں کا وہی جو میں چاہتا ہوں اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے آپ کی بہتری قسم ہے یہ آپ کا رب بہتر جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے غم پڑ جائے اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پھیجو کہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت تھاتے مارتے ہوئے سمندر کی مانے تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں رب کا جلال اور اس کی انعیت نا ختم ہونے والی ہے اللہ پر یقین کرنا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہو ہمارے مانگنے میں گمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں رہی بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دو اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پہ دکھر ہو جو اسمان کی پرندیوں کو چھو کر بھی کردن چھوکا کر لگتا ہے اور بے شک آجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر زندگی آرزی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصابر نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا تمہیں ضرور دے گا جسے پھانے کا تمہیں سوچا بھی نہ ہوگا موسیقی